تو چلے بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا سواگت اور اگلی خبروں کا روک کریں گے آپ کو بتا دیں کہ راجستان میں او بی سی میں شامل مسلم آرکشن ماملہ گرما گیا اس وقت کی سب سے بڑی خبر آ رہی ہے او بی سی میں شامل مسلم آرکشن پر تلوار لٹک سکتی ہے او بی سی میں شامل مسلم جاتیوں کی سمکشہ کروائے گی سرکار بڑی خبر اس وقت کی ساماجک نیائے اور ادھکاریتہ منتری عوی ناش گیلوت کا بڑا بیان کہا انیس سو ستیانوے سے دوزار تیرہ تک تیرہ مسلم جاتیوں کو او بی سی میں آرکشن دیا گیا سرکار ان کے سرکولر کی سمکشہ کرے گی دھرم کے عدار پر آرکشن دینا ایسا مدھانک ہے انہوں نے کہا کہ بابا صاحب امبیٹکر نے بھی اس کا ویرود کیا تھا او بی سی ورک کے کوٹے میں سے ان کو دیا گیا آرکشن سرکار کے پاس اس سے لے کر کئی شکایتیں آئی ہیں جن کا ستیابن کروایا جا رہا ہے آرکشن کو لے کر کے او بی ناش گیلوت نے بڑا بیان دیا ہے اوچس تری کمیٹی گھٹیت کر سرکار ایکشن لے گی دیکھئے کانگریس نے تشٹیکن کی راجیتی کے آدھار پر سمیدھان میں بابا صاحب امبیٹکر نے لکھا تھا کہ دھرم کے آدھار پر کسی جاتی سماج ورک کو آرکشن کا لاب نہیں دیا جا سکتا ہے لیکن کانگریس نے راجستان میں 1997 سے لے کر 2013 تک 1997 سے 2013 تک کل کرموار طریقے سے 13 مسلم جاتیوں کو او بی سی کے کیپی گیری کے اندر اوپر ڈالا ہے اور ان کے سرپلر بھی ہمارے پاس میں ہیں اس پر نشی طروب سے آنے والے سمیہ میں بیباگ اور سرکار ریویو کرے گی اور دھرم کے آدھار پر سمیدان جس چیز کے لیے پرلیمٹیڈ ہے برپس زیادہ جانکاری کے ساتھ ہوگی بابولال دھائل امار ساتھ جڑ چکے ہیں بابولال یہ بڑی جانکاری آ رہی ہے وناش گیلوت نے کہا کہ سرکار او بی سی میں شامل مسلم جاتیوں کی آرکشن کی سمکشہ کرے گی بلکل اور کیونکہ پردان منطرے نارندر مہودی نے لوگ سبا چناؤں کے پزار کے دوران پورے دیش میں اس مہودے کو جو سٹور سے اٹھایا ہے اور او بی سی میں شامل جو دوسری ساتھیاں ہیں خاص طور سے ہندوز درم کو ماننے والے جاتیاں تو ان کا سمتن حاصل کرنے کوشش بھی کیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ ان کے کوٹے کا آرکشن کونگریس پارٹی نے مسلمانوں کو دے دیا ہے تو ان کے جو بیانوں کی حقیقت ہے اور عزتان میں اب جو ہے لاغو بھی ہو سکتی ہے اس کی حقیقت میں بڑھل سکتی ہے انیس سو اٹھانوے سے دو جاتین میں کونگریس سرکار تھی اس کے بعد آنچ تیرہ تک کونگریس سرکار تھی اس دوران ایک درزن سے زیادہ جو مسلم جاتیاں ہیں ان کو او بی سی کا لاب دیا گیا اب اسی او بی سی کے کوٹے میں جو مسلم جاتیاں شامل کی گئی تھی ان کا سرکار نے ریویو کرانے کی بات گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آٹھان سنیت آٹھنے کے بعد اب بھجنگلال سرکار ان جاتیوں کی آرٹھیک اور ساواجی کی سکتی کا آقلنگ کرا سکتی ہے اور جب سرکار کو لگتا ہے اگر کوئی ریپورٹ آتی ہے کہ ان جاتیوں کو باہر کیا جا سکتا ہے یا ان کو آرکشن دینے میں صرف دھرم کو دیکھا گیا ہے ان کی جمینی سچائی کو نظرنسات کر کے تو اس کے بارے میں سرکار بڑا فیصلہ لے سکتی ہے اور ٹھیک اسی طرح کے نتیجے سامنے آ سکتے ہیں جیسا کی بنگال میں بینا کسی آرٹھیک ساماجی سرکشن کے وہاں پر جیسے آرکشن دیا گیا تھا محمدہ بندر جی کی اور سے اور اس آرکشن کو پائی کوٹ نے رد کر دیا ہے تو ٹھیک اسی طرح کا ماہول راجستان میں بھی آنے بار دنوں میں دیکھنے کو مل سکتا ہے اس لیے بجنگلال سرکار نے تیاری کر لی ہے اب ریویو کرانے کی کوشش کی جا رہی ہائی پاور کمیٹی جو ہے سرکار جلد گھٹیت کر کے اور آگے جو ہے اس بارے میں فیصلہ کر سکتی ہے تو آنے والی دنوں میں مجھنگلال سرکار کا یہ جو فیصلہ ہے اس کی گونز دور تک سنائی پڑ سکتی ہے اور اس کو لے کر کے جو دیش کے دور سے بی جے پی شانچی دوراجے ہیں ان میں بھی اس طرح ہے باتیں جو دیکھنے کو مل سکتے ہیں لیکن اس کی سیاسی گونز ہے وہ آنے وال دنوں میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں کل بھی چناؤں گے اور بھی اس کے بعد میں ایک چرم کے چناؤں ہیں تو مانا یہ ہی جا رہا ہے کہ بی جے پی سرکار جو ہے بی جے پی خاص طور سے جو بہوشن کے قوارے گئے اس کو اپنے ساتھ میں لانے کی دشاہ میں بہت گمبیرتا سی بابت جو ہے کام کر رہی ہے اور اسی کڑی میں رازستان جیسے پردیش میں جہاں اس کے بارے میں کوئی جدہ چرچہ نہیں تھی صرف پردان منتری ناریندر موڈی نے تو آپ کے دوران اس ایشیو پر اپنی بات کہی تھی لیکن اب جب سرکار کے سامجھگنائے اور ادھکاریتہ منتری جب کھل کر کہہ رہے ہیں کہ وہ ریویو کرائیں گے ہائی پاور کمیٹی بنائیں گے اور پھر جو ہے جس طرح کی بھاوناتی سمیدان میں بابا صاحب بیمراہ امبیٹ کر کی کہ اس دھرم کے اداعے پر حکشن نہیں دیا جا سکتا تو اس بابتوں فیصلہ کریں گے اور ٹھوز قدم اٹھائیں گے تو بزنلال سرکار نے یہ اعلان کر کے ایک طرح پہ جو او بی سیمہ شامل مسلم جاتی ہیں ان کے لئے فیلال تینشن ضرور بڑھا دی بلکل بابولال لیکن کیا کوئی سمید سمیدان صاحب نے آئی ہے کہ کب تک ایک ہائی پاور کمیٹی کا گھٹن ہوگا اور اس کے بعد اس کے ریپورٹ آئے گی اس کے بعد کوئی ایکشن ہوگا جی دیکھئے اب جیسے ہی چناؤ کے نتیجے آئیں گے لوگ سبا چناؤ کے اس کے تدکال بعد سرکار اس بابت ہائی پاور کمیٹی بنائے گی اور اس میں کچھ افسر بھی ہوں گے سرکار کے منتری بھی شامل ہو سکتے ہیں جو وشہ وششکی ہوتے ہیں ان کو لیا جا سکتا ہے جو لوڈیپارٹمنٹ کے جو جو وششکی ہوتے ہیں ان کو اس کمیٹی میں شامل کیا جا سکتا ہے لیکن جب سرکار کے ایک جمعیدار منتری نے جب اتنا بڑا بیان دیا ہے تو اس کے پیٹے آپ مان سکتے ہیں سرکار کے منشاہ یہی ہے جو او بی شی کا جو کوٹا تھا اسی میں سے جو مسلم جاتیاں کو آرکشن دیا گیا تو اس کو جو ہے اس کا ریویو کرنے کی آوشتہ ہے تو آنے والے دنوں میں یہ چیزیں یہاں پر ہوتی بھی دیکھیں گی کیونکہ بی جے پی ایجنڈے میں بہت سنکھ اقباد ہے اور بی جے پی یہی مانتی ہے کہ ہندو سمجھ آئے کی جو جاتیاں ہے ان کا آرکشن مسلمانوں کیوں دیا جائے کیونکہ بی جے پی نے ہمیشتہ ایسے ایشیوز پر اپنے سیاست کی لائن کھیتی ہوئی ہے اور اس کو یہی لگتا ہے کہ جو بہت شنکہ جو او بی شی کی جاتیاں ہیں ان کا کوٹاگر مسلم جاتیوں میں بلد رہا ہے تو یہ انیائے ہو رہا ہے اور دھرم کے آدھار پر کسی بھی طرح سے آرکشن کا لاب نہیں لیا جا سکتا تو ایسے میں دیکھنا یہ ہوگا کہ آگے آنے والے دنوں میں جب یہ چیزیں آگے بڑھیں گی اور جب ریویو کے لیے آئی باور کمیٹی بنیں گی تو کس طرح سے جو ہے جاز پرتال ہوگی اور کس طرح سے ساماجی گورا آرکشن سابرکشن ہی جاتی ہو کیا جائے گا یہ فیلال دیکھنا باقی ہے ملکل بابولال اور جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں آنے والے دنوں کے اندر ہریانہ میں بھی ویدان سبا کے چناؤں ہونے ہیں ابھی لوگ سبا کے چناؤں کے جو دو چرن ہیں وہ باقی ہے تو کیا دوسرے راجیوں میں بھی اس طرح سے جہاں پر بھارتی جنیتہ پارٹی کی سرکار ہیں ان کو لے کر کے کچھ فیصلے کچھ اس طرح کی جو ہے استیتیاں دیکھنے کو مل سکتی ہے جیسی راجستان میں اب بنتی نظر آ رہی ہے بلکل کیونکہ جو او بی سی میں جو مسلم جاتیاں ہیں ان میں سے ادھیکانس وہ جاتیاں ہیں جو دھرم بدل کے ہندو سے مسلم بنی بھی جاتی ہے ان کا رین سین اور آج بھی پوجا پدتی آج بھی ہندو سمودائے سے ملتی زلتی ہے ان کی اور کئی جاتیاں تو ایسی ہیں جو ہندو میں بھی ہے اور مسلوانوں میں بھی ہے ان میں جبیعور کے آس پاس کا علاقہ جیتارن کے آس پاس کا علاقہ بھیلوڑا اور اجمیر کے بیچ کا علاقہ جہاں پچیتا مہرہ کاتھا یہ جاتیاں رہتی ہے یہ ہندو بھی ہے بلکل بابولال بہت شکریہ اسی خبر پر ہمارے ساتھ میں کانگریس پارٹی سے ودھائک رفیق خان جڑ چکے ہیں رفیق خان صاحب سواگے تھے آپ کا نیوز ایٹین راجستان پر رفیق خان جی او بی سی میں شامل مسلم جاتیوں کو لے کر کے سماز کلیان منتری اویناش گیلوت کا ایک بڑا بیان آیا ہے انہوں نے کہا کہ ایک اچسری کمیٹی بنا کر کے سرکار ایکشن لے گی اس پر آپ کا کیا کہنا ہے سرکار کو یہ چاہیے کہ جو بھی کوٹ کے ڈائریکشن ہے اس کو فالو کرے اور جو اس میں بات کسی پرٹیکولر جاتی وشیش کی نہیں ہونی چاہیے جو بھی ایلیجیبل ہے اور جو بھی جاتیاں کرائیٹیریے میں آتی ہے ان سب کو ملنا چاہیے جو نہیں آتی ان کو دی ملنا چاہیے اس میں تو کوئی لمبی چوڑی بات ہے نہیں اس میں الیکشن سے پہلے اس کو ایجنڈے کے روپ میں استعمال کیا جائے ایسا نہیں ہونا چاہیے چناوی ماحول میں ایسے مددوں پہ چرچہ کرنا اور ایسے مددوں کو پرموٹ کرنا یہ سب میرے خیال سے الیکشن تک ان کو ویٹ کرنا چاہیے الیکشن کے بعد میں جو بھی قانون کے دائرے میں آتی ہے چیزیں ان کو ایڈاپٹ کرنا چاہیے اس کے انسان نینے لینے چاہیے اس میں چاہتے ہیں رفیق آن جی اویناش گیلوت نے کہا کہ یہ او بی سی میں مسلم آرکشن جو کہیں ایس امیدھانک ہے اور پچھویں منگال میں بھی ہائی کورٹ نے اسے ایس امیدھانک مانا ہے ایسے میں راجستان اس پر پہل کرے گا کئی شکارتیں اس طرح کی پاس پہنچئے یہ اویناش گیلوت کا بیان ہے یہ یہ سمیدھانک اور ایس سمیدھانک یہ تو قانون بتائے گا دینا دینا سمیدھانک پروویزن کے کوئی کوئی کام نہیں کرتا ہے اور کوئی بھی چیز سمیدھانک ہے وہ رہے گی جو ایس سمیدھانک ہے وہ نہیں رہے گی اس میں کوئی لمبی چوڑی دسکشن کا مددہ نہیں ہے جی لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ چناوی سمیدھانک کیا جا رہا ہے یا چناو کے بعد ہوئے تو کوئی آپ پر نہیں ہے یہ مجھے مجھے ہی نہیں لگتا یہ سب کو لگ رہا ہے کہ جس طریقے سے نیوز ایجنسیز اور جس طریقے سے میڈیا کا استعمال ان سب باتوں کے لیے کیا جا رہا ہے اور بی جے پی لائن لے رہی ہے اس کی پرابر جی تو ایسا نہیں ہونا چاہیے دس دن میں چناو ہو جائیں گے یہ سب مدھے گون کر دے گی بی جے پی لیکن نفیق درم کے آدھار پر آرکشن جو ہے وہ سمیدانک نہیں ہے خود بابا صاحب بیمراو امبیٹکر نے بھی اس کا ویروت کیا تھا کہ درم کے آدھار پر کوئی آرکشن نہیں ہونا چاہیے تو درم کے آدھار پر کہاں ہیں کوئی بھی چیز اگر کسی جاتی کو لیا جاتا ہے تو وہ درم کے آدھار پر تو لیا نہیں گیا ہے پرٹیکولر جاتیاں اگر کسی بھی کمیونٹی میں ہے تو ان کو جو جو اس کے لیے OBC کے لیے eligible ہے اس کو مل رہا ہے جو نہیں ہے اس کو نہیں مل رہا ہے آپ بات جاتی کی سنکھا دیکھ کر کے کر رہے ہو آپ بینیفیشری دیکھونا آپ کو پتہ لگ جائے گا کس کو کتنا بینیفیٹ مل رہا ہے بینیفیٹ کتنا کس کو مل رہا ہے یہ چیک کرو آپ کو آگرے سامنے آ جائیں گے بینیفیشری کی سنکھا دیکھو گے تو کلیریفیکیشن ہو جائے گا آپ کا ماننا یہ ہے آپ کا ماننا رفیق خان جی کہ آرکشن کا جو دائرہ ہے وہ آرکھک ادھار ہونا چاہیے اس کا آپ میرا ماننا کیسے بتا رہے ہو آپ میں تو جانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا اس پر آپ بائیس کیوں بولتے ہو ہمیشہ آپ سے یہی شکایت رہتی ہے میرے کہ آپ پریجیڈس ہو کے بات کرتے ہو رفیق خان جی آپ سمپل میرا ویو لو اور بی جی پی کا ویو لو رفیق خان صاحب میں تو آپ سے سمپل کر رہا ہوں کی آپ کے ادھار پر کیا جو آرکشن کا دائرہ ہے آپ میری سنیں گے آپ نے میرا میرا فونو لینے کے لیے آپ نے میرے کو لائن پہ لیا ہے اور آپ اپنی بات کیانا چاہ رہے ہو میں نے جو میری بات کہی ہے وہی بات بولیا آپ اس کے علاوہ آپ سوال کر میں جواب دوں گا میں یہی سوال کر رہا ہوں رفیق خان صاحب کی آپ کا اس پر کیا ماننا ہے میں نے لگتی اور اگر کسی کو لگتا ہے تو اس کا ریویو ہو جائے لیکن چناؤ کے سمجھ یہ سب بات نہیں چاہیے جی پرٹیکولر پارٹی کو فائدہ پہنچانے کے لیے آپ اس طرح سے سوال کرو نہیں لیکن آپ نے ایک بات کہی رفیق خان جی کسی کا دیا ہوا سوال بت کرو جی نہیں میری بات سنی ہے میں نے آپ جوان نہیں سننگی تو سوال آگ بات اگر نہیں رہ جائے گی ہاں بولی میں جو کہہ رہا ہوں گو سنو آپ مر یہ